ملحقہ علاقوں کے مکینوں نے علاقے میں سڑکوں کی فرہمی میں ناکامی پر محکمہ آرینڈ بی کے خلاف احتجاج کیا پندرہ سال سے زیادہ عرصے سے زلہ گاندربل کے حائن کے علاقے قرال خنی کے یعائشی حائن سے قرال خنی گاؤں تک لنک روڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں تاہم اب تک حکام کے کانوں پہ جون تک نہیں رینگتی گاؤں میں سڑک کی ادم دستیابی کی وجہ سے لوگ خاص طور پر بڑے افراہ دور سکول جانے والے بچوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس سے گاؤں والے زیادہ تر مریض متاثر ہو رہے ہیں جیو کشمیر کے نمائندے نے جب لوگوں سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ سڑک رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے متعید بار متعلقہ حکام کے نوٹس میں یہ بات لائی ہے لیکن ان کے بار بار وعدے جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں ہم لیفٹنینٹ گورنر منوش سنہا اور دیگر اعلی حکام سے اس مسئلے پر غور کرنے کے درخواست کر رہے ہیں تاکہ اس مسئلے کو فوری طور حل کیا جائے جونئر انجینئر اشفاق رسول سے رابطہ کرنے پر ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگوں کا جائز مسئلہ ہے اور لوگوں کو سڑک کی بہت ضرورت ہے اور ہمارے محکمہ نے ڈی پی آر بنا کر انتظامی منظوری کے لیے اعلی حکام کو ارسال بھی کر دیا ہے اور وہاں کے لوگوں نے کیا کچھ کہا آپ سب کو دکھا رہے ہیں جیو کشمیر کی اس خصوصی ریپورٹ میں میرا نام محمد اسلام ہے میں خائن پاولکورا کانگن سے گلوم کرتا ہوں تو ہمارا یہ مسئلہ ہے دوہزار پندرہ میں میرے انکل نے میرے پاپا نے یہ ڈی آر پی بنایا تھا تو اس کے بعد آج تک مطلب گھومی رہے ہیں آج ہوگا کل ہوگا پرسو ہوگا اس کے بعد آج دوہزار بائیس آنے والا ہے لیکن ہم نائنٹین نائنٹین میں جی رہے ہیں ہمارے جو راستیاں انفرچلیٹی آپ نے دیکھا ہوگا نیچے سے آپ آئے یہاں تک کیا حالت ہیں وہاں پر تو میری یہ گزارش ہے گورنر صاحب سے یہ ہماری جل سے جل اس روڈ کا مسئلہ ہو جائے ہمارے جو بچیں چھوٹے چھوٹے وہ سکول نہیں جا پاتے یہاں سے جو میرے انکل کا لڑکا ہے وہ مطلب اس سال اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کو فیکچر ہوا کمر میں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کیسے ہم نے نیچے اتارا ہوگا اور وہاں سے چڑھایا ہو کتنی پرابلم ہے ہماری لیکن کوئی سنتا نہیں یہاں میری یہی گزارش ہے گورنر صاحب سے مطلب ہماری روڈ کا جل سے جل یہ مسئلہ حل ہو جائے میرا نام بشیر آمد ہے جی ہمیں ایک روڈ کا مسئلہ تھا وہ روڈ کے لیے ہم نے تقریباً پندرہ سال سے انتظار کر رہے ہیں اور پندرہ سال سے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ابھی تک ہماری اس روڈ کا مسئلہ حل ہو نہیں تقریباً یہاں ساتھ ساتھ چولا ہے رہتے اور غریب لوگ ہیں جس کو کوئی یہاں کوئی نوکری والا بھی نہیں ہے تو پیدلاتے ہیں راشن لاتے ہیں کوئی چیز بھی لاتے ہیں موپائدلاتے ہیں بیمار کوئی ڈانچی پر اٹھا کر لاتے ہیں چار پائی ہماری کسی پر اٹھا کر لاتے ہیں اور اس لیے ہمیں گورنمنٹ سے اتنی ضرور پیچھے گزارش ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کیا جائے لہذا آر اینڈ بی کو بھی ہماری یہ گزارش ہے ڈیس صاحب کو بھی یہ گزارش ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہونا جائے